نمازکار میں ہوں راہلا رحمان اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے انتراتما ایک دیو شکتی دوستو اگر نیند نہ آئے اور ایسے میں ماں کی گود اور ان کے ہاتھ کی تھپکیاں مل جائیں تو نیند آنا لازمی ہے دن بھر کے سٹریس کے بعد اگر گھر پہنچ کر ہمیں اپنوں کے پیار کا احساس اور ان کا ساتھ مل جائے تو یقیناً دل اور دماغ دونوں تندرست رہتے ہیں اس ڈپریشن بھرے دور میں اگر کسی کے کندھے کا سہارا مل جائے تو یقیناً سکون ملنا لازمی ہے دوستو یعنی کی وہ پیار وہ احساس وہ ٹچ ہماری آدھی پرابلمز ایسے ہی دور کر دیتا ہے ایسے ہی ایک ٹچ تھیرپی ہے ریکی اور ایکیو پریشر تو آج اپنے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے اس ٹیرپی کے ذریعے ہم اپنی پرابلمز کو دور کر سکتے ہیں اور اس میں ہماری مدد کریں گے جانے مانے ریکی ایکسپرٹ اور ایکیو پریشر ایکسپرٹ جگموہن سچدیوہ جی آئیے سواگت کرتے ہیں جگموہن سچدیوہ جی کا جگموہن جی کیئر ورلڈ کے سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمشکار جی جگموہن جی جیسے کہ میں نے بولا بھی اپنے درشکوں سے کہ آج کل کی یہ سٹریس فول لائف میں نیند تک اڑ گئی ہے ہماری تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انسومنیا کی تو کیا ریکی یا ایکیو پریشر میں اس کا علاج سمبھف ہے بلکل دیکھیں ایکیو پریشر اور ریکی سٹریس کے لیے انزائیٹی کے لیے اس کی وجہ سے جو نیند نہیں آتی اس کے لیے شروع سے ہی یوز ہوتی آئی ہے جی 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 بچہ اگر نہیں سوتا تو رو رہا ہوتا ہے کوئی چوٹ لگی یا بکھار ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں جب آتی تھی تو ماں اسے جب پریم سے سہلاتی ہے تو اسے نیند آجاتی ہے دوسرا ایسے ہی اگر چھوٹا بچہ جب نہیں سوتا تھا تو اس کے سر پر خوب اچھے سے ایکیو پریشر پوائنٹس آئل کے ذریعے رسک کیے جاتے تھے تو اس سے بھی نیند بہت اچھی آجاتی ہے تو اس میں آج کی ڈیٹ میں جو سٹریس بھری جندگی ہے اس سے اگر ریلیف پانا ہے تو تھرڈ آئی چکرہ جو ہوتا ہے وہ سٹریس کا اور نیند کا چکر مانا جاتا ہے کیونکہ پورا کا پورا نروس سسٹم اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے انڈیگو پیرامیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے سونے سے ایک گھنٹہ پہلے انڈیگو پیرامیڈ کے دوارہ انڈیگو پیرامیڈ کو تھرڈ آئی چکرہ پر رکھ کر تین منٹ اس کی ہیلنگ کی جا سکتی ہے اس سے بھی جو سٹریس ہے انزائیٹی ہے وہ پوری طرح سے نکل جاتی ہے اور نیند اچھی آ جاتی ہے اور ایکیو پریشر کے ذریعے کیسے اس کو سولف کریں گے ایکیو پریشر میں اس کا بہت سیمپل پوائنٹ ہوتا ہے لیفٹ کلائی برین مانی جاتی ہے اور رائٹ کلائی سپائن مانی جاتی ہے جو لیفٹ کلائی ہے اس میں بیک سائیڈ میں دو پوائنٹ آتے ہیں جی 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 ان دو پوائنٹ پہ دو میگنٹ لگانے پڑیں گے یہ بھی سپیشل میگنٹ ہے بڑے میگنٹ ہے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ میڈل فنگر کی سیدھ میں جو میگنٹ لگے گا وہ باہر والا سرکل ییلو اور اندر ایک چھوٹا وائٹ میگنٹ ہوگا اور رنگ فنگر کی سیدھ میں جو میگنٹ لگے گا اس میں باہر والا سرکل وائٹ اور اندر والا یلو اس طرح سے دو میگنٹ لگانے ہوتے ہیں یہ بھی جس وقت آپ سونا چاہتے ہیں جیسے کوئی گیارہ بجے تک سونا چاہتا ہے تو وہ دس بجے ان میگنٹس کو اپلائے کر لیں ہمارے پاس کئی پیشنٹ آئے ہیں جو کہتے ہیں بارہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے سکون سے ہم نے سو کر نہیں دیکھا بلکل آج کل تو عام ہو گئی ہے یہ بات بلکل اس میں کئی پیشنٹ اس طرح کی بھی ملتے ہیں جب وہ سونے جاتے ہیں نو دس گیارہ بجے جتنے بجے بھی تو انہیں نیند بہت اچھی آجاتی ہے اچھا لیکن ایک بجے دو بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سمیں ایک انسان سب سے زیادہ پرشان ہوتا ہے جب فیملی کے سارے ممبر سوئے ہوں اور وہ اکیلا جاگا ہوں اگزاکلی تو اس ٹائم پر ایک پوائنٹ ہوتا ہے اسے جی بی فورٹی گال بلیڈر فورٹی پوائنٹ کہتے ہیں اگر کسی کو نیند اچھی آجائے اور وہ رات کو ایک دو بجے اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کے لئے وہ ہوتا ہے میڈل فنگر میں یہ جو پہلا جوڑ ہے ناکم کے پاس بیک سائیڈ پہ دیکھیں اس طرح سے ایک دم سینٹر میں لیفٹ ہاتھ میں اس میں بلیک میکنٹ لگنا ہے اور اسی طرح سے رائٹ ہینڈ میں ایک دم سینٹر پہ تو ایک پوائنٹ یہاں رائٹ ہینڈ میں ایک لیفٹ ہینڈ میں تو ان کو جس دن یہ لگائیں گے اسی دن ان کی نیند جو ایک بجے دو بجے ٹوٹ جاتی ہے وہ نہیں ٹوٹے گی اور ایک دم صبح نو بجے چھ بجے سات بجے ایک دم فرش اٹھیں گے بلکل تو دوستو ابھی جگموہن جی نے بتایا کہ کیسے ریکی اور ایکیو پریشے کے ذریعے آپ اپنی خوئی ہوئی چین کی نیند دوبارہ پا سکتے ہیں اگر اسی سبجکس سے ریلیٹڈ آپ کے مر میں کوئی سوال ہے یا پھر ریکی اور ایکیو پریشے کے ذریعے کیسے آپ اپنی پرابلمز کو سالف کر سکتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں تو بس آپ کو ہمیں ان کنٹاکٹ نمبرز پر کنٹاکٹ کرنا ہے جو آپ کی ٹی وی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہی ہیں جگموہن جی جیسے کی آپ نے ابھی شروعات میں کہا بھی تھا کہ سر میں مالش کرتے ہیں تو چین کی نیند آ جاتی ہے اسی سے مجھے یاد آیا کہ کئی بار ہمارا دماغ بہت سٹریسٹ ہوتا ہے اور ایسے میں ہم کسی بھی چیز پر کونسنٹریٹ نہیں کر پاتے اگر ہم میموری سے ریلیٹڈ بات کریں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی میموری ویسے بھی ویک ہوتی ہے تو ان کے لیے کیسے ہرپ کرے گی ریکی یا پھر ایکیو پریشے دیکھیں جو میموری ہے اس میں بھی اگر آپ کیٹیگرائیزیشن پر آئیں تو دو طرح کی بات آتی ہے سامنے ایک ہے جس کو سمجھ میں کم آتا ہے بلکل اور ایک ہے جو یاد کم رکھ پاتا ہے ایک پرسن ہے جو چیزوں کو ایک سگن میں سمجھ لیتا ہے لیکن کئی بار اسے چیزوں کو یاد رکھنے میں دیکھتا ہے اور کئی ہیں جو یاد تو فٹا وٹ کر لیں گے لیکن کوئی کنسپٹ ہو جیسے ماتمیٹکس وغیرہ سمجھنے میں دیکھتا ہے تو اس میں دو پوائنٹس یوز ہوتے ہیں اس میں وائٹ میکنٹ لگیں گے کیونکہ وائٹ میکنٹ ہمیشہ تب لگاتے ہیں جب کسی بھی چیز کو بڑھانا ہو انکریز کرنا ہو تو دیکھیں یہ جو انڈیکس فنگر ہے اس کا جو یہ کارنر ہے یہاں پر ایک وائٹ میکنٹ لگائیں گے تو جن لوگوں کو چیزیں سمجھ میں کم آتی ہے ٹیچر پڑھا رہی ہے اور ان کو سمجھ ہی کم آتی ہے تو ان کو یہاں پر اور یہاں پر دونوں ہاتھوں کی انڈیکس فنگر کے کارنر پر ایک ایک وائٹ میکنٹ لگا دینا ہے میڈل فنگر کی سائی اسے کہا جاتا ہے یہ آئیکیو لیول کو بڑھاتا ہے دوسرا جو وائٹ میکنٹ لگانا ہوتا ہے وہ میڈل فنگر میں اس کارنر پر دیکھیں ایک دم اس کارنر میں لگانا ہے جن بچوں کو پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے یہ وہ بھی لگا سکتے ہیں پڑھنے بیٹھے تو نیند آ گئی ہاں بہت ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ لگایا جا سکتا ہے اس کو یہ بہت حد تک بڑھا سکتا ہے وہ بڑی بڑی کتابیں آج کل ہو گئی ہیں اور خوب ساری چیزوں کو رٹ کر دماغ میں رکھنا بڑتا ہے تو اس کے لئے یہ والا جو میڈل فنگر والا پوائنٹ ہے یہ لگانا چاہیے ایک سوال میرے مند میں آ رہا ہے کہ جیسے کوئی بھی ہم دعویٰ لیتے ہیں کوئی بھی ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا تھوڑا بہت نیگیٹیو یا پھر میں کہوں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو کیا ریکی یا ایکیو پریشر میں بھی ایسی کوئی چیز ہے جی دیکھیں ایسا ہے کہ ریکی اور ایکیو پریشر یہ اسی لئے جانے جاتی ہیں کہ اس کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی بلکل لیکن صرف ایک ہی چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں ییلو مینگنٹ کہا گیا ہے وہاں ییلو مینگنٹ ہی اوپر دیکھے جہاں وائٹ مینگنٹ کہا گیا ہے وہاں وائٹ ہی اوپر دیکھے کیونکہ یہ ارجہ کو بڑھانے اور گھٹانے کی بات ہے تو جہاں انرجی بڑھانی ہے وہاں نورت پول سکن کو ٹچ کرے گا تو انرجی بڑھے گی وہاں ساؤت پول ٹچ کرائیں گے تو گھٹے گی لیکن اس میں بھی صرف ہلکا سا کسی کو سردرد ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا جیسے انیزی نیس ہوتا ہے نا تو بس اس طرح کی فیلنگ آئے گی اس کا مطلب ہے کہ اس نے مینگنٹ کہیں غلط لگایا ہے کہیں خود ہی انڈیکیشن مل جائے گا کہ آپ نے غلط یوز کیا ہے اور کبھی بھی ڈاؤٹ ہو کہ مجھے ییلو لگانا ہے کہ وائٹ میں بھول گیا ہوں تو وہ بلیک مینگنٹ وہاں پہ لگا سکتا ہے یا میتھی دانا لگا سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں ارجہ کو سنتولت کرتے ہیں یہ ایک طریقے سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو پہلے انڈیکیشن مل جائے گا کہ آپ نے غلط یوز کر لیا تو آپ اس کو صدار سکتے ہیں تو دوستو ریکی اور ایکیو پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں کتنی عدبود ہیں اور کتنے ناشرل طریقے سے آپ کے انر سیلف یعنی کہ آپ کی انتر آتما کو پیور کرتی ہیں اسے ہیلڈی کرتی ہیں تو آپ بھی اس چیز کا لاب اٹھا سکتے ہیں آپ بھی جان سکتے ہیں کہ کیسے ریکی اور ایکیو پریشر آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی ٹی وی آن کیا ہو تو آپ سمجھ نہ پائے ہوں کہ ہم کس ویشے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیر ورلڈ ٹی وی کے درشکوں کے لیے ہم یہ اپیسوڈ ری ٹیلی کاسٹ ضرور کریں گے تب آپ یہ اپیسوڈ دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ کیسے ان دونوں کے ذریعے ہم اپنی سٹریس اپنے انسومنیا ان سب سے ڈٹ کا لڑ سکتے ہیں جگمہان جی یہاں پر ہم بات کریں سٹریس کی اگر دیکھا جائے سٹریس اگر دن رات ہم لوگ سٹریس میں ہیں ڈیڈ لائنز کا سٹریس ہو یا پھر ریلیشنشپ کا سٹریس ہو کچھ بھی ہو دیرے دیرے ہم ڈپریشن کی اور بڑھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں مایوس رہنے لگتے ہیں اور وہ ہمیں اندر سے کھوکلا کر دیتی ہیں ڈپریشن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیا اس کا علاج سمبھا ہے ایکیو پریشر یا ریکی کے ذریعے بلکل ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے ڈپریشن یا بی پی ان دو چیزوں کو صرف نام سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو جو بھی پرسن کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہے تو اس کی ہمیں ڈیٹیل چاہیے تو کب کہاں کیا اس کے ساتھ گھٹنا ہے گھٹی اس کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں پانچ چیزیں ہیں جو ڈپریشن لاتی ہیں پہلا ہے ڈھر کسی بھی چیز کا فیر انسیکیورٹی اگر وہ ایک لیول تک بڑھتی جائے میری جاوب نہیں رہے گی میرے بچے کو کچھ ہو گیا میرے بچے کی جاوب لگے گی نہیں میرا گھر بنے گا کی نہیں اگر وہ انسیکیورٹی میں جی رہا ہے فیر میں جی رہا ہے اگر ایکیو پریشر کی بات کریں گے تو سارے کے سارے فیرز کو اگر ہمارے مند میں کوئی بھائے بیٹھ جائے تو اسے بھگاتی ہے کڈنی تو اس میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کڈنی کا اسی طرح سے ڈپریشن ہوتا ہے کوئی لفڈ ون مطلب ویسے چھوڑ کر چلا جائے یا ایشور کے پاس چلا جائے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے اداسی آ جاتی ہے اور جب وہ سیڈنیس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے تب اس کا ہارٹ چکرہ پربھاویت ہوتا ہے تو اس کو گھرین پیرامیڈ کا پانی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس اداسی سے جتنی جلدی باہر آئے گا تو ہی اس کا ڈپریشن ٹھیک ہوگا ایکیو پریشر میں اس میں ہارڈ اور لنگز دونوں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے اوور سوچ کی وجہ سے جیسے بزنس مین ہے ادھر پیمنٹ کرنی ہے ادھر پیمنٹ کرنی ہے کیسے وستار کرے کیا ہے بہت ساری ٹینشن تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہے جرورت سے زیادہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں ان کا تھرڈ آئی چکرہ اور سولر چکرہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے ایسے بچوں کو کہ زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ بار موشن بھی جاتے ہیں جی جی میں نے ایکسر یہ چیز دیکھئے کہ کافی لوگ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ان کو پیٹ کی پروبلمز ہو جاتی ہیں پیٹ کی سمسیاں ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہے انٹرکنیکٹڈ ہے تو اس میں تھرڈ آئی چکرہ اور سولر چکرہ یعنی یلو پیرامیڈ کا پانی اور انڈیگو پیرامیڈ کا پانی یا تھرڈ آئی چکرہ اور سولر چکرہ کو ریکی کے مادیم سے تین تین منٹ ہیلنگ دیں گے یہاں پر ایک بریف میں میں آپ سے چیز جاننا چاہوں گے کیونکہ مجھے سیریسلی بہت فیر ایس چیز کا ایکسیڈن ہو گیا تھا مجھ سے تب سے میں نے کار چلانا بند کر دی تو میرے لیے یہ ریڈ والا آپ نے دیکھیں اس میں دو پینے پڑیں گے ایک ہے کہ فیر بھگانا ہے پرانا ایک ہے آپ ری کونفیڈنس کلیکٹ نہیں کر پا رہے دوبارہ وہ کونفیڈنس نہیں آ پا رہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ریڈ ایس ویل ایس گرین تو دونوں کے کمبینیشن کا آپ پانی پیئیں گے تو یہ سمسیہ بلکل سالو ہو جائے بلکل مجھے تو بہت خوشی ہو یہ جان کے کیونکہ میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں کیا اس کا سولیشن نکالوں بہت آپ کو چلانا تو چلانا ہے ہی گا تھانکیو سو مچ اور دوستو ہو سکتا ہے کہ میری طرح بہت سارے وہاں پر درشک ایسے موجود ہوں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیر جڑا ہو کوئی نہ کوئی ڈر ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ اپنا چھوٹا ہوا کام نہ کر پا رہے ہوں تو آپ اپنے من میں وہ سوال وہ ڈر بلکل پن اپنے مد دیجے آپ ہمیں کنٹیکٹ کریے ان نمبرز پہ جو آپ کے ٹی وی سکرین پہ لگتار فلیش ہو رہے ہیں جگ مہنجی یہاں پہ جیسے کہ آپ نے ہمیں بتائے کہ ریکی اور ایکیو پریشر کے ذریعے کیسے ہم ان ساری پرابرمز کو سالف کر سکتے ہیں لیکن کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ سٹریس فول اگر ہم ہیں یا پھر ڈپریشن میں ہم چلے گئے ہیں تو موڈ سوئنگز ہونے لگتے ہیں ہمارے چھوٹی چھوٹی سے بات پہ غصہ آنے لگتا ہے ہم کسی کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں پھر اچانک ریالائز کرتے ہیں لیکن پھر کنٹرول نہیں کر پاتے کیا اس کا کوئی علاج سمبھا ایس کے ذریعے بلکل اس میں دیکھیں جب اس طرح کی سٹریس والے جندگی سے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارا لیور ریسپونسیبل ہوتا ہے ایکیو پریشر میں لیور کی سٹیگنیشن کے چھے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو لگانے پر یہ پرابلوم سول ہوتی ہے اور ریکی میں آئیں گے تو اس میں سولر پلاکسس چکرا ییلو پنامیٹ کا پانی پینے پر جو موڈ سوئنگز ہیں وہ گھڑتے ہیں اچھا وہ چھے بندو کون سے ہیں ایکیو پریشر کے میں اسے بتانا چاہوں گا بلکل بلکل اس میں دیکھیں بلک کلر کے میکنٹس کا یوز ہوتا ہے جے اور پہلا میکنٹ یہاں انڈیکس فنگر میں اس جگہ لگے گا اوکے اور دوسرا میکنٹ اسی کے پیچھے اس طرح سے لگ جائے گا اوکے ٹھیک ہے تیسرا میکنٹ جو ہے وہ میڈل فنگر میں بیک سائیڈ پہ یہاں اس طرح سے لگ جائے گا اور جو تین میکنٹ اور ہیں وہ تینوں کے تینوں فرنٹ سائیڈ میں آئیں گے سب سے پہلا میکنٹ میڈل فنگر میں یہاں کورنر میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو سائیڈ ہم نے چوز کی ہے وہ انڈیکس سنگر والی سائیڈ ہے اور دو میگنٹ جو ہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی میں آئیں گے ایک یہاں پر اور دوسرا ان دونوں کی سید میں یہاں پر تو اس طرح سے جب چھے میگنٹ لگائے جاتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ بھی بائی لیٹرل رہے گا جو میں نے ٹریٹمنٹ لیفٹ ہینڈ میں بتایا ہے یہی سیم ٹریٹمنٹ رائٹ ہینڈ میں رہے گا تو دونوں ہی کیسز میں جیسے فیمیلز میں موڈ سوئنگز کافی زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور خاص کر کئیوں کو پیریٹ سے پہلے بہت زیادہ موڈ سوئنگ شروع ہو جاتے ہیں ایون اگریشن ہو جاتا ہے گصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کیس میں بھی یہی چھے بندوں کو اگر وہ لگائیں گے تو اس سے ان کی پروپن ایک چیز مجھے آپ سے یہاں پر پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا تھا بیک پین کے لئے اس میں میتھی اور یہ سب یوز کرنے کے لئے لیکن یہاں پر آپ میگنٹ بتا رہے ہیں کیا ان کے بھی ریپلیسمنٹ میں ہم یوں یوز کر سکتے ہیں یا یہاں پر ہمیں صرف میگنٹ ہی یوز کرنے ہیں دیکھیں یہاں پر میگنٹ یوز کیے جائیں گے تو جیادہ ریزلٹ ملے گا اور جلدی ریزلٹ ملے گا اور ایون یہ جو ایکیو پریشر کی نیڈلنگ ہوتی تھی سب ہی جگہ پہ نیڈلنگ کی جاتے ہیں تو یعنی وہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ایک دم سرفیس پہ نہیں ہوتے دیار انٹو ڈیپر سرفیس جی جی تو ان پوائنٹس تک ایکٹیویشن پہت جائے وہ ایک بری ایکٹیویٹ ہو جائے اس لیے اس مشین کا اپیوگ کیا جاتا ہے 30 سیکنڈ تو 1 مینٹ جب وہ پوائنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس پہ میگنیٹک ایمپلس لگاتار جاتی رہے اس لیے ان میگنیٹس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے خود پریکٹیکلی آپ کر کے یہاں پر ہمیں دکھاتے ہیں اپنا قیمتی سامنے ہمیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ اس کے لیے جگمہن جی دھنیوارد جی دوستو کیا ورل کے مادہم سے ہم آپ تک ریکی اور ایکیو پریشر جیسی پراجین ویدیاؤں کو پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم آپ کی شریر کے ساتھ ساتھ آپ کی انتر آتما کو بھی سوست رکھ سکے اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے یا پھر آپ ریکی ایکیو پریشر کرسٹل تھریپی کلر تھریپی یا نیچرل تھریپی کا لاب اٹھانا جاتے ہیں تو آپ ہمیں کونٹاکٹ کر سکتے ہیں ہماری کونٹاکٹ ڈیٹیلز ہیں ہمارا پتہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ اوف آلٹرنیٹ سائنس جے سیون اوبلک ایٹی سی نہرو مارکٹ راجوری گارڈن نیو ڈیلی 110027 ہماری ویب سائٹ ہے www.caredelie.com ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے mail at caredehle.com ہمارے فون نمبر سہیں 0999 003155 09540 031 0555 انتر آتما ایک دیوے شکتی ہمارے اس پروگرام کا یہی ادیش ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اس میں رنگ بھر سکیں اس میں صحت بھر سکیں نہ صرف آپ کے تن نہ صرف آپ کے من بلکی آپ کی آتما تک آپ کو صحت مند رکھ سکیں دوستو اسی ادیشے کے ساتھ اگلی بار پھر ہوگی آپ سے آپ کے فکر ہے موسیقی